کیا یوکرین میں روس کی سینہ میں ودرو ہو گیا ہے؟ کیا روس کی سینہ نے اپنے جنرلوں کے آرڈر ماننے بند کر دیا ہیں؟ کیا روس کی سینہ ہی ولادیبر پتن کے ہار کا کارن بننے والی ہے؟ ولادیبر پتن سے جڑے ان سبھی پرشنوں کے کارن بریڈن کے خفیہ پرمک ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ روس کی سینہ میں بھگڑ مچ گئی ہے سینک ہتھیاروں کی کمی سے جوج رہے ہیں تو سوال یہ کہ کیا اسی کارن روس کے جنرل ایک کے بعد ایک یوکرین کے یدھ میں مارے جا رہے ہیں؟ روس کا رکشہ منترالہ یوکرین پر تاور توڑ حملے کے بیڈیو جاری کر رہا ہے روس کی طرف سے یوکرین پر ہونے والے ہر حملے کو زور شور سے دکھایا جا رہا ہے ایسے ہی ایک حملے جلتا ہوا یہ یوکرین کا فیول ٹینک ہے لیکن کیا یوکرین یدھ کی یہی حقیقت ہے؟ کیا روس ان تصویروں اپنی کمزوری سے جڑی حقیقت کو چھپانے کی کوششتہ نہیں کر رہا ہے؟ یوکرین میں چل رہی بھیشن جنگ کے بیچ بریٹین کے خوفیہ پرموک سر جرمی فلیمنگ نے ایک آج بہت بڑا خولا سا کیا سر جرمی فلیمنگ نے کہا کہ روس کی سیرہ میں بھگدر مچی ہوئی ہے اور سینک اپنے ہتھیاروں کو چھوڑکا ہے اپنے ہی کمانڈروں کے آدیش کو نہیں مان رہی انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جنگ پڑے پیمانے پر روس ہی سینک مانے گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پتن کی سینہ میں افراد تفلی کا ماحول نوبتی آ چکی ہے کہ روسی سینکون ہر بڑی میں اپنے ہی رڑاکو مان کو مار گرہا ہے روسی سینہ میں حسن توج کے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گھوننے لگے ہیں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں روسی سینکون کی اور سے شکایت کی جا رہی ہے کہ ان کی پرانی رائیفلیں کام نہیں کر رہی ہیں ڈیو سیفٹ روڑی نیز کامیرت بڑیچ کچھ اپنے گرہ کون کے پیوکت vä gospel چظیم ہیٗ آپل روڑی سینکون ہے روس اور یوکرین یوت کو ایک مہینے سے زیادہ بیٹھ چکا ہے شروعات میں لگا تھا کہ روس جل ہی یوکرین کو ہرا دے گا یوکرین کی روس نے جس طرح سے صورت بگاڑی اس سے بھی یہ بھروسہ مضبوط ہوا لیکن مہینے بھر میں یوکرین نے روس کو ناکو چنے چپا دیے یوکرین پر روس کے حملوں کے بیٹھ ایک ڈھوڑک فٹس کافی چرچہ پائے جس میں یوکرینی سیناؤ کے حملوں میں روسی ٹینک تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں روس کو کمزور حالت میں دکھانے والا ایک اور ویڈیو بھی کافی چرچت جس میں روس کی سینہ اپنے ہی سینکوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے یہ دیکھیں اس ویڈیو کی شروعات میں روسی سینہ کی گالی کے باہر سینک کھڑے ہوئے ہیں جو ایک ایک کر کے گالی میں بیٹھنے لگتے ہیں اس ویڈیو کی اگلی تصویر میں دو روسی سینہ کی ٹرک جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گوڑ کرنے والی بات یہ ہے کہ روسی سینہ کی ٹرک کے پیچھے دو روسی سینک بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں سینہ کی گالی کے دروازہ بھی کھولا ہوا ہے جس پر چڑھنے کی کوشش میں ایک روسی سینک بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے روسی سینک کے گرنے کے باوجود سینہ کا ٹرک نہیں رکھتا اور دشمن کے علاقے میں دو روسی سینک اکیلے رہ جاتے ہیں یوکرین میں لگاتر تباہی مچاتی روس کی سینہ سے جڑی ان تصویروں کے آدھار پر ہی پوزن کو کٹ گرے میں کڑا کی جا رہا پریٹین کے خوپیا پرموک سر جرمی فلیمنگ نے اس بارے میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی سینہ کی اور سے روسی سینکوں کو زوردہ پرتیرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یوکرین کے سینکوں نے رڑنیدی گروپ سے اہم پروتر کے شہر توسٹائے نیٹس پر ایک بار پھر قبضہ کر لیا ہے روسی سینک وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور اپنی بردی تک چھوڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پوتین کے جنرل اس بھاری نقصان کو چھپانے میں لگے ہیں برٹیش جاسوسوں نے کئی ایسے فون کارز اور میسیج ٹریک کیے ہیں جس میں بدروکر سکر کیا جا رہا ہے برٹین کی طرح امریکہ نے خوفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے کہا ہے کہ روسی ادھکاری اپنے ہی راشپتی سے سچھپا رہے ہیں ہم اس بات سے سہمت ہے کہ روس کے رکھشا منٹرالہ نے راشترپتی پوتین کو پچھلے ایک مہنے میں جو کچھ ہوا ہے اس کی پوری جانکاری نہیں دی ہے حالانکہ ہمارے پاس یہ جانکاری نہیں ہے کہ پوتین کو کیا بتایا جا رہا ہے اور کیا نہیں اس لیے میں زیادہ جانکاری نہیں دوں گا امریکی ودیش منٹری انٹری بلنکن نے ایک خوفیہ ریپورٹ کے آدھار پر کہا کہ پوتین کو کبھی بھی ان کے سلاکاروں کی اور سے سچی اور پوری جانکاری نہیں ملتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ پوتین نے تانہ شاہ کے روپ میں شاہ سن کیا ہے اور اس کا رقصان یہ ہے کہ ان کے آس پاس کوئی بھی سچ بولنے والا نہیں ہے سب ان کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارہ لیتے ہیں اس کی ایک جھلک حال ہی میں روسی حملے کے پہلے دیکھنے کو بلی تھی جب روس کی خوفیہ ایجنسی کے پرموک پوتین کی ڈانٹ سے سخت پکا غیر دے ہی ریکی کنی تسویروں کو آدھار بنا کر امریکا اور پشیمی دیشوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس کا ابھیان کئی سمسیاؤں سے جوجنے کے باوجود پوتین تک اس کی اصلی تسویر نہیں پہنچ رہی یوکرین کی سینہ لگاتا روس کی سینہ کو پیچھے دھکیل رہی ہے جس کے ثبوت کے طور پر اس ویڈیو کو پیش کیا جا رہا ہے جس میں کیو کے پاس کے ایک گاؤں پر یوکرین دوبارہ کفزہ کر لیا یوکرین کی سینہ ان ہتیاروں کو بھی اپنے گنٹرول میں لے لیتی ہے جو روس کی سینے چھوڑ کر بھاگ گئے یہ وہ ٹینک ہے جو ہم نے رشن سے چھینے ہیں ایک یہاں ہے ایک پیچھے بھی ہے ان کا ایک ٹینک آج ہم جنگل سے لے کر آئے ہیں ہم گولی باری کر رہے تھے جس میں وہ ڈر گئے اور اسے وہی پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے روس نے یوکرین کو قریب قریب تباہ کر دیا بابجو جس کے جلنس کی اب دی خولیام خوم رہے ہیں یوکرین کا چھکنا ابھی باقی ہے ایسے میں روس کی سینہ کے کم منوبر اور سینکوں کی بڑے پیمانے پر موت کے دعون سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا یوکرین کی جنگ روس پر تھکا ہاں بھی تو نہیں ہو رہے کیا اس کی سینہ میں بھگتر شروع ہو گئی